نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بهی و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من یهده اللہ فلا مضللا و من یدللہ فلا حادیلا و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا و نشهد ان سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و رؤوفنا و رحیمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتًا لیلعالمین صدق اللہ مولانا العلي العدیم و صدق رسوله النبی الامین و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین و الحمد للہ رب العالمین زی وقار و زی احتشام علماء کرام مشایخ اعظام مہمانان گرامی مکرم و معزز حاضرین محفل اور عزیز طلبہ میں دل کے گہرائی سے شکر گزار ہوں اپنے کرم فرما و مہربان صوفی باسفہ حضرت محترم صوفی محمد صدیق صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کا کہ انہوں نے یہ آقا دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلمہ کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا اور اگرچہ موسم کے تیور بگڑے ہوئے ہیں اور اس سے حاضری بھی بہت شدید طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور میرے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب میرے سامین میں زیادہ تر بچے دکھائی دے رہے ہیں تو اب مجھے کس لیول پر آ کر بولنا چاہیے مجھے ان بزرگوں کا اعتبار اور لحاظ رکھنا چاہیے جو میرے سات تشریف فرما ہیں یا ان بچوں کی ذہنی کیفیت کو پیشے نظر رکھنا چاہیے جو میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں بہرحال میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمیں رہبری اور رہنمائی ملے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پانے کا کچھ بہانہ بنے حضرات مکرم وہ جو ہمارا رب ہے پروردگار ہے پالنہار ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اور اس کی رحمت اس کی باقی صفات پر حابی ہے اور یہ اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ہستی کی امت میں پیدا کیا جس کو اس نے مجسم رحمت بنا کر بھیجا العالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے ساری خدائی کے لیے پوری کائنات کے لیے ہم جب بھی رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو اس سے رحمت مانگتے ہیں آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے سر فراز فرما بے شک ہم اس کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے پانچ دس پیکٹ رحمت کے خرید لائیں یا دس بیس کلو رحمت گھر میں رکھ لیں تاکہ بہ وقت ضرورت کام آئے رحمت کا لفظ بول کے ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں یہ ہمیں کسی دوسرے سے نہیں پوچھنا یہ ہم اپنے رب سے رحمت مانگ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے حضرات مکرم جو اللہ والے ہیں جو اس سے لو لگانے والے اس سے پینگے بڑھانے والے میں ان کی بات نہیں کرتا لیکن میں اپنے جیسے گناہگار لوگوں کی بات کرتا ہوں عام لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو رحمت مانگتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے مال دولت زمین جائدات مکان گھر گھر والی اولاد صحت آفیت اہدہ منصب طاقت اقتدار اختیار نام و نمود شہرت یہی کچھ مانگتے ہیں نا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھی بینیں گنوائی ہیں ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے اور یہاں پر ہمیں کتنا رہنا ہے اگر طویل ترین عمر کا حساب کر لیا جائے آج کے دور میں تو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ زیادہ سوہ سو سال کے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس عمر کا لحاظ کریں تو زیادہ زیادہ سو سو سال میکسیمم ہمیں یہاں رہنا ہے اس کے لئے تو ہم ساری زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں سوال کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں مانگا اور ہمیشہ کی کا اگر تصور ہو ذہن میں تو پھر پتہ چلے کہ وہاں پر لاکھ دو لاکھ سال کی بات کریں تو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے ہمیشہ کے مقابلے میں تو کروڑ دو کروڑ سال کی بھی کیا اوقات ہیں لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں مانگا اور جہاں چند برس رہنے ہیں یہاں کے لئے ساری زندگی کولو کا بیل بنے ہوئے ہیں حضراتِ محترم مزے کی بات یہ ہے کہ جس حسنی کو ہم رحمتِ مجسم مانتے ہیں ظاہر ہے کہ قرآن نے کہا اور ہمارا ایمان ہے وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں رحمتِ مجسم ہیں تو جس حسنی کو ہم رحمتِ مجسم مانتے ہیں ذرا ان کی حیاتِ طیبہ کو دیکھئے ان کے عصوہِ حسنہ کو دیکھئے ان کی سیرتِ مبارکہ کو دیکھئے ان کے شب و روز کی کیفیات کو دیکھئے ہم نے جو کچھ مانگا اگر یہی رحمت ہے تو پھر معذر اللہ معذر اللہ معذر اللہ مجسم رحمت کا دامن تو رحمت سے خالی دکھائی دیتا ہے آپ کے شب و روز کی کیفیت دیکھ لیجئے خجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں پیون لگے کپڑے زیبتن فرما رہے ہیں اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں جو کی روکھی سوکھی پر گزارہ فرما رہے ہیں بلکہ شکم مبارک پر پتھر تک باندھ رہے ہیں اب یہ انداز ہے ان کی حیاتِ طیبہ کا اور ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہمیں ذرا کوئی ذرا تنگی ہوئی ترشی ہوئی ذرا غربت ہوئی تو رب کی بارگاہ ہمیں شکموں کے دفتر کھول کے بیٹھ گئے مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے تیسے لو لگانے والے تیری بندگی کا اقلار کرنے والے تیرے تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہم تو مولا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں مولا ہم تو محرومیوں کا شکار ہیں مولا ہم تو ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ جو سرکش ہے باغی ہے نافرمان ہے وہ جو فاسق ہے فاجر ہے بدکار ہے بلکہ وہ جو مشرق ہے کافر ہیں مولا ان کو بڑا نوازہ ہے تنہیں بڑا مال ہے ان کے پاس کیا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں محلات میں رہتے ہیں وہ کیا کرو فر ہے تمتراخ ہے آنبان ہے شان و سوکت ہے لگتا ہے ساری دنیا پر حکومت وہ کر رہے ہیں اور ہم اس طرح ترست رہے ہیں سسک رہے ہیں مولا یہی انصاف ہے ممکنوں پر یہ انعایات اور ماننے والوں کو یہ محرومی ہیں ہم تو اس طرح شکموں کے دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ رب کائنات ہمیں جو کچھ عطا فرماتا ہے ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے اس کی بارگاہ اگر مال و دولت بھی ہے تو اس کا حساب دینا ہے زمین جائدات بھی ہے تو اس کا حساب دینا ہے اگر اس نے ہمیں کوئی اہدہ یا منصب دیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے اہدے کو منصب کو طاقت کو اقتدار کو اور اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا اگر اس نے آل اولاد بھی اس کا حساب بھی دینا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی اعلیات کی پرورش کیسے کی ہے کیا رزق حلال پر پالا ہے کیا انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا ہے ہمارا عالم تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ رشوت نہ لو اور حرام نہ کھاؤ تو کہتے ہیں جی مجبوری ہے کیا کریں بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے جو کلاس فیلوز ہیں ہم جماعت ہیں وہ جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں ان کی جیوے پاکٹ منی سے بھری ہوتی ہیں پیسے ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں خستہ حال میں جائیں گے دس بیس روپے پاکٹ منی ہوگا اور پھر ان کے استعمال کی چیزیں بھی وہ عام معمولی ہوں گی تو اپنے ہم جماعتوں کے سامنے وہ تو نظریں ملا نہیں سکیں گے آنکھیں اٹھا نہیں سکیں گے وہ تو سائیکک پیشن بن جائیں گے وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے وہ تو زندگی کی دوڑ میں شریک نہیں ہو سکیں گے پیچھے رہ جائیں گے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے یہ مجبوری ہے جی خیال رکھنا ہے ان کو ہم نے طریقے سلیقے سے پروریش کرنی ہے تاکہ اپنی جماعت کے اندر وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور معاشرے میں صحیح مقام حاصل کر سکیں ایک لمبی چوری تقریر سننے کو ملتی ہے حضرات محترم بے شک یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کی ناز برداری کے لیے کر رہے ہوں گے لاد اٹھانے کے لیے کر رہے ہوں گے انہیں زندگی کی دوڑ میں عالی مقام دلانے کے لیے کر رہے ہوں گے لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ جسم وہ بدن جو لقمہ حرام پہ پلے گا وہ جہنم کا اندھن بنے گا اپنے بچوں کو بظاہر ہم ناز برداری کر رہے ہیں ان کے لاد اٹھا رہے ہیں ان کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھول رہے ہیں راستہ ہم بار کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم میں دھکل رہے ہیں کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے معاف کیجے میں جو بات کر رہا تھا وہ ادھوری چھوڑ کے میں ادھر لگ گیا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمیں ہر ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں اب فرض کیجے میں آپ کے سے دو افراد کو زحمت دوں ایک کو سو روپے دوں دوسرے کو دس لاکھ روپے دوں اور دو چار ہفتے کے بعد پھر بلاؤں ہاں بھئی تمہیں سو روپے دیئے تھے تم بتاؤ کہاں خرچ کیے تمہیں دس لاکھ دیئے تھے تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے کیا خیال ہے کس کے لئے حساب دینا آسان ہوگا آج کل سو روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں میرا خیال ہے اس کے لئے بہت آسان ہوگا حضرات مکرم کیا پتا اس محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غریب ہوں درہ تنگ بھی ہوں پریشان بھی ہوں لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرے بندے اگر تھوڑا وقت تنگی ترشی میں گزار لیں پریشانی میں گزار لیں تو یہ بہتر ہے ان کے لئے ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر ان کو مال زیادہ دے دیا ان کی آقبت بگڑ جائے گی ان کے لئے حساب دینا مشکل ہو جائے گا یارو یہ وہ جانتا ہے کہ شاید اس محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لئے اللہ کی رحمت ہو یہ وہ بہتر جانتا ہے اچھا میں ایک واقعہ ارز کروں اس کی روشنی میں بات آگے بڑھانا آسان رہے گا اموی حکمرانوں کے جو اولین لوگ تھے ان میں ایک شخص تھا عبد الملک بن مربان عبد الملک بن مربان وہ توافق کعبہ کر رہا ہے اس وقت وہ حکمران ہے مسلمانوں کا ماشاءاللہ مہمانہ نے گرامی تشریف فرما ہو رہے ہیں اور بمرسلی انسا بھولا ہے اللہ ہم واقعہ اللہ ہم واقعہ اللہ ہم واقعہ اللہ ہم واقعہ آپ کو بڑی روڑک لگائی ہوئی ہے حضراتم و کرم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس محفل کی رونق میں دم بدم اضافہ ہو رہا ہے اور یہ روشن چہرے اور یہ مقدس شخصیات تشریف لارہی ہیں اور گویا اس محفل میں ہماری حاضری کی مقبولیت کی سند ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذلِ عاطفت دراز فرمائے اور ہمیں حضرت سے فیض لینے کے قابل بنائے اپنے کرم سے حضراتم و کرم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اموی حکمرانوں کے اولین جو حکمران گزرے ہیں ان میں ایک شخص تھا عبد الملک بن مربان توافع کعبہ کر رہا ہے نظر پڑتی ہے ایک نوجوان پر جس کے اوپر غربت کے آثار ظاہر ہیں لباس بھی بوسیدہ ہے اور حالت بھی خستہ ہے لیکن پیشانی روشن ہے چہرے پر روب ہے وقار ہے چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عالی خاندان کا شخص فرد ہے اپنے خدام سے عبد الملک کہتا ہے کہ جاؤ جناب پتہ کر رہے نوجوان ہے کون وہ پتہ کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے جب عبد الملک بن مربان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ ذرا اور فیسینیٹ ہوتا ہے وہ ذرا اور قریب ہوتا ہے تواف کرتے ہوئے اس کے قریب ہو کے اپنا تعریف کراتا ہے کہ میں عبد الملک بن مربان ہوں اس وقت مسلمانوں کا حکمران اور یہ ذہن میں رکھی ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب دنیا کے اندر واحد سپر پاور مسلمان ہیں کیسے رو کسرہ تو قصہ پانی نہ ہوئے گزر چکے روم اور ایران کی حکومتیں مسلمان فتح کر چکے ہیں دنیا نے مسلمانوں کی چلوار کا لوہا مان لیا ہے اور ان کی حیبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اب ایسے میں دنیا کی واحد سپر پاور مسلمان ہیں اور اس سپر پاور کا حکمران اپنا تعریف کر آرہا ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے وہ اپنا تعریف کرا کے کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق کے پوتے ہیں تو اگر آپ کوئی اپنی خواہی ظاہر کریں میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی وہ نوجوان کہتا ہے کہ دیکھئے اس وقت ہم یہاں خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا اب ظاہر ہے کہ اس بات کا کوئی اور جوابی نہیں ہو سکتا وہ جناب عبد الملک بن مرمان جلدی جلدی تواف مکمل کرتا ہے باہر جلدی سے نکلتا ہے اپنے خدام کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نوجوان جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا وہ ایسے ہی کرتے ہیں اب جب اس کے پاس لے کے آتے ہیں تو عبد الملک بن مرمان دوبارہ اپنی پیشکش ریپیٹ کرتا ہے کہتا ہے کہ دیکھئے اگر آپ کی کوئی طلب ہو کوئی خواہش ہو کوئی ضرورت ہو اور وہ آپ ظاہر کریں اور میں پورا کر سکوں میرے لئے عزاز ہوگا بڑی خوشی ہوگی میری لئے تسکین کی بات ہوگی تو اس نوجوان نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ میری دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں یا آخرت میں بھی کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں اس نے کہا کہ جی ظاہر ہے کہ مجھے باتشاہت دنیا کی ملی ہے نا آپ کو کوئی مال منال چاہیے کوئی درہم و دینار چاہیے کوئی زمین جائدات چاہیے کوئی جاگیر چاہیے یا کوئی عہدہ منصف چاہیے کسی صوبے کا گورنر لگنا ہو کسی شہر میں کوتوال یا قاضی کا عہدہ سنبھالنا ہو میں یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں آخرت میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس نوجوان نے ایسا جواد دیا جو شاید ہم سب کی توقع سے ہٹ کر ہو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین دنیا تو میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں مانگی آپ سے کیا مانگو ہے معاف کیجئے یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں رب سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے وہ جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ تو ہماری نگاہوں سے اوزل ہیں وہ تو ایکسیپشن ہیں مستثنیات میں سے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ رب کائنات تو اپنے بندوں کی حاجتیں ضرورتیں جانتا ہے ان کی کیفیات بھی جانتا ہے اس نے تو ہمیں خود سلیقہ سکھایا ہے مانگنے کا اس نے ہمیں نہیں کہا کہ مجھ سے صرف آخرت مانگو نہیں کہا کہ صرف جنت مانگو نہیں کہا کہ صرف سواب مانگو اس نے کہا کہ نہیں تم مجھ سے دنیا بھی مانگو لیکن تمہیں کیا پتہ کیا چیز تمہارے لئے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے آپ ذرا سوچئے کسی شخص کا اگر اتفاق سے وہ پرائز بانڈ نکل آیا آج کل جو جیک پوٹ ہے پرائز بانڈ کا وہ بھی کروڑوں روپے میں ہوتا ہے کسی کے کروڑوں روپے کا انعام نکل آیا اب وہ تو خوشی سے اچھل رہا ہے کودرہ ہے کہہ رہا ہے جی اللہ نے مجھے چھپ پر پھار کے رحمت دی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس دولت کے اثر سے اس کی اولاد بگڑ جائے جرم کے راستے میں چل پڑے گناہ اور برائی کی راہ کو اپنا لے نشے کی لطمے لگ جائے اب والدین سے جا کے پوچھئے وہ دولت واقعی رحمت تھی اسی پیسے سے کوئی بڑی اچھی قیمتی سوفیسٹیکیٹڈ کار خریدی لیکن وہ کار خدا نہ خواستہ حادثے کا شکار ہوئی اور کوئی بہت پیاری ہستی دنیا سے رخصت ہوئی یا زندگی بھل کے لیے معذور ہوئی اب جا کے پوچھئے وہ دولت رحمت ہے یا کچھ اور ہے تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں تم تو نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے لیکن میں تو جانتا ہوں اور زبان سے تو تم بہت کہتے ہو جی امارا رب وہ ہے جو ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے تو کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں وہ تمہارے لیے بھلا چاہے گی کہ نہیں تو جو ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہو اور ہو بھی علام الغیوب اس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو اور ہو بھی قادر مطلق اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہ ہو تو تم اس پر کیوں نہیں چھوڑتے اپنی منمانی کیوں کرتے ہو یہ پیک اینڈ چوت سے کام کیوں لیتے ہو مولا یہ دے وہ دے نہیں تمہیں کس طرح مانگنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار اس نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے لیکن نہیں ہم تو اپنی ضرورتوں کے گھیرے میں رہتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ یہ وہ جانتا ہے کہ کس کی غربت بھی در حقیقت اس کے لیے رحمت ہو لیکن جس حسنی کو ہم مجسم رحمت مانتے ہیں کم از کم ان کا لحاظ تو کیا ہوتا کیا ہمیں خیال نہیں آتا کہ وہ حسنی جو اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے لیکن نہیں خود بیٹھے ہوئے نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں کوئی سبب تو ہوگا نا یارو کبھی نہیں سوچا ان تمام باتوں کے بارے میں اور آقا کریم نے ایسا کیوں کیا کوئی وجہ ہوگی نا کیا وجہ ہے میرے آقا دراصل ہماری تربیت فرما رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا بھی پڑے گا نا زخم بھی لگیں گے خون بھی بہے گا تکلیف بھی پہنچے گی تو کبھی ایسا ہو تو تم اس تکلیف کے زیرے اثر ایسا نہ ہو تمہارے پاؤں لڑکھڑا جائیں ایمان ڈامہ ڈول ہو جائے نہیں میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی ایسا وقت ہو تو تمہارے سامنے میری مثال موجود ہو اے میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخان پہ رہیں لیکن تمہیں تو فاقہ بھی کرنا پڑے گا روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی تو چلو میں بھی جو کی روکھی سوکھی پر گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں بلکہ شکر مبارک پہ پتھر بان کے دکھا دیتا ہوں کہ کبھی کوئی ایسا سخت وقت تمہارے اوپر آئے تو تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو ہونٹوں پہ شکایت نہ ہو اے میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو اہد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں نہیں لیکن تمہیں تو غربت سے بھی پالا پڑے گا تنگی ترشی سے بھی واسطہ پڑے گا ممکن ہے کبھی ضرورتوں کے ہاتھوں تنگ بھی ہونے لگو کبھی بچوں کی بھوک سے بلکتے دیکھ کر تمہارا یہ عقیدہ گڑھ بڑھ نہ کرنے لگے تو میں بھی جو کی روٹی پہ گزارا کر کے بلکہ شکم مبارک پہ پتھر بان کے دکھا دیتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت آئے تو تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو اور میں اپنی لادلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصر کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے سامنے یہ مثال موجود ہو حضرات مکرم میرے آقا کریم نے یہ انداز حیات اپنایا ہماری تربیت کے لیے کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے یہاں پر آپ کے علاقے میں فرض کیجئے وزیر آزم یا وزیر آلہ آئے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کی مشکلات آسان کرنے کے لیے آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اگر وہ دس پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹا ذرا موسم کی سختی برداشت کر لے مثلا گرمی کا موسم ہو دوپہر کا وقت ہو آسمان سے سورج آگ برساتا ہو زمین تپتی اور جھلستی ہو اور وزیر آزم آئے اور آپ کی خاطر وہ دھوپ میں کھڑا رہے آدھا گھنٹا اور پسینے میں نہا جائے آپ تو ساری زندگی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے کیا عوام دو شخص ہے کتنا غریبوں کا ہمدرد ہے کتنی اس کے فکر ہے ہماری دیکھو وہ جوان آدھا گھنٹا دھوپ میں کھڑا رہا پسینے میں نہا گیا لیکن کبھی نہیں سوچا کہ یہ وزیر آزم وزیر آلہ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے وہ ہستی جس کی خاطر رب کائنات نے بساتے ہستی بیشائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے اور جس کی خاطر اس نے اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا تو وہ ہستی اس نے آت پون گھنٹا نہیں ہفتے دو ہفتے نہیں ارے ساری زندگی کس طرح گزاری ہے کیا ہم نے سبق سیکھا ہے اس سے اور یہاں پر اگر ایک اور بات کہوں تو شاید بے محل نہ ہوگا دیکھئے نماز تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو توفیق دے پڑھا کریں تو اتحیات میں بیٹھتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اور درودِ ابراہیمی تو گویا الہامی درود ہے پھر وہ تو ہمیں تلقین کیا گیا ہے ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تُو نے حضرتِ ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی سیدھا سادھا ترجمہ ہے کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ انبیاءِ کرام علیہ السلام میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور باشابی ہیں حضرتِ دعود علیہ السلام ہے نبی بھی ہیں باشابی ہیں حضرتِ یوسف علیہ السلام ہے مصر کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ پہ اور نبوت بھی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کیا بات ہے ان کی سلطنت ان کی حکومت ان کے دربار میں چرین پرین درین تو اپنی جگہ جین تک حاضر رہتے ہیں اور ہوا ان کے حکم پر ان کے اشارے پر ان کا تخت لیے پھرتی ہے جب ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ہمیں کہا جاتا کہ ہم کہیں کما سلیت علیہ سلیمانہ یا کما سلیت علیہ دعودہ یا کما سلیت علیہ یوسفہ لیکن نہیں حضرت ابراہیم کی مثال جلوائی کوئی وجہ ہوگی نا کوئی حکمت ہوگی اس میں وہ حکمت کیا ہے حضرت محترم بات یہ ہے کہ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس طرح پی در پی آزمائشوں سے گزرے اور پھر جس انداز سے اس میں ثابت قدم رہے یہ ان کا ان کا امتیاز ہے یہ ان کی خصوصیت ہے نمرود میں آگ دہکائی ہے علاوہ بھڑکایا ہے اور وہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا چاہتا ہے جبریل حاضر ہوتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حکم ہو فرمائے کوئی حاجت ہو بیان کرے کیا آگ بجھائی جائے کیا جان بچائی جائے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ہم سب سے بڑھ کر یقینا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا جبریل کو بھیجا تھا نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی تھی جبریل کو بھیجا تھا نہ تو اب بھی تو وہ خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے میری جان بچانے کے لیے نمرود کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا لیکن نہیں آپ نے فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے اگر غور فرمائیں تو انہوں نے جبریل کو ایک سبق دیا ہے کہ اے جبریل اگر تیرا خیال یہ ہو کہ تُ اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے احکام لاتا ہے پیغام لاتا ہے نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور اگر تُ یہ وحی نہیں لائے گا پیغام نہیں لائے گا تو ہم نبی وہ کارِ نبوت انجام نہیں دے سکیں گے نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی ہمیں اللہ کے احکام نہیں ملیں گے تو آگے پہنچائیں گے کیسے اللہ کی مرضی کا پتہ ہوگا نہیں تو آگے لوگوں کو بتائیں گے کیسے نہیں اے جبریل ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے تیری ڈیوٹی لگی ہے تو صرف تیری عزت افضائی کے لئے ورنہ میں جانتا ہوں اگر تجھے اللہ نے اس وقت بھیجا ہوتا اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا لیکن میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی مرضی سے نہیں آیا اپنی مرضی سے آیا ہے جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے حضرات محترم یہاں پر اگر میں ارز کروں کہ ان کا پیغام دراصل یہ تھا کہ میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں اے جبریل رب جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے اس آگ میں جھوکنا چاہتا ہے وہ جانتا ہے تو اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے آگ میں تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے اور اگر آج میں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں بات کروں معاف کیجئے میں پنجابی لب و لہجے پر قدرت نہیں رکھتا وہ اس کا وہ ایکسنٹ وہ پروننسیشن وہ میرے لیے اجنبی ہے لیکن وہ مصرہ بہت خوبصورت ہے میں دھورا دیتا ہوں جد و ماہی میرے دکھتے راضی میں سکھنوں چلے پا میں اچھا یہ صوفیہ بھی خوب ہوتے ہیں بڑے انتہائی مشکل سوالوں کے جواب اس انداز سے دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مشکل تھی نہیں دیکھئے میں یہاں پر ظاہر فساد ڈالنے تو نہیں آیا اور اختلافات کے بیٹ بیرنے تو نہیں آیا لیکن ایک حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں کچھ ہیں جو نہیں مانتے جو نہیں مانتے وہ کبھی ماننے والوں کو خراب کرنے کے لیے ذرا چٹکیاں لیتے ہیں اعتراض کرتے ہیں بھئی کہاں گئے تھے تم جی میں گیا تھا اپنے پیر صاحب کی خدمت میں کیوں گئے تھے جی میں بیمار ہوں میں دعا کرانے گیا تھا کہ اللہ مجھے شفا دے اچھا تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہیں شفا مل سکتی ہے لیکن ہم نے سنا تھا وہ خود بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے اگر ان کی دعا سے تمہیں شفا مل سکتی ہے تو انہوں نے خود اللہ سے اپنے لئے یہ شفا کیوں نہیں لے لی اسی طرح بعض اقات کہتے ہیں کہ ہاں جی کہاں گئے تھے جی میں پیر صاحب کی بات گیا تھا نیا کاروبار شروع کیا ہے تو دعا کرانے گیا تھا اللہ برکت دے روزی میں وسط دے اچھا ان کی دعا سے تمہیں روزی میں وسط مل سکتی ہے تو سنا ہے ان کا تو اپنا گزارہ مریدوں کے نظرانوں پہ ہوتا ہے تو اگر ان کی دعا سے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے تو اپنے لئے کیوں نہیں لے لیتے اللہ سے یہ سب کچھ اب یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے سمجھدار سنی حضرات وہ بھی ذرا تھوڑے سے تزمزم کا شکار ہو جاتے ہیں ذرا پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا ہے حضر بابا بلے شاہ نے جد و ماہی میرے دکھتے راضی میں سکھنوں چلے پاما جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں حقیقی اور سچی محبت کرنے والے محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں ہو رہی جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ارے ان کو صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی انہیں دولت اور غربت سے بھی غرض نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جب ہمیں بیمار دیکھ کے راضی ہے ہمیں صحت کا کیا کرنا ہے وہ ہمیں غربت میں دیکھ کے راضی ہے دولت کا کیا کرنا ہے وہ ہمیں پھٹے پرانے چیتروں میں دیکھ کے راضی ہے تو شاہی لباس کا کیا کرنا ہے اگر ہمارا رب ہمیں جھوپڑے میں دیکھ کے راضی ہے تو شاہی محلات کا کیا کرنا ہے اگر ہمارا رب ہمیں ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے تو ہمیں تاج شاہی کا کیا کرنا ہے جد و ماہی میرے دکھتے راضی ابراہیم علیہ السلام بن کے سامنے آتے ہیں کہ جب میرا رب مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے مجھے بچ کے کیا کرنا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں پھر بڑھاپا آگیا ہے اولاد نہیں ہیں اب رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں مولا یہ جو بوتوں کی پوجا کرتے ہیں درختوں کے سامنے جھکتے ہیں چاند سورج کی پرستش کرتے ہیں مولا ان کو میں نے تیری بارگاہ میں جھکانا ہے ان سے کہنا ہے کہ یہ جن کو تم خدا مانتے ہو یہ کچھ نہیں اب وہ وحدہ لا شریک ہے وہ اپنے خداوں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے دیکھ کر تو میں نے ان کو بتانا ہے کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے تو مولا اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو یہ مجھے تانہ دیں گے کہ جس سے جس کو تم کہتے ہو سب کچھ وہ دیتا ہے اس نے آپ کو تو اولاد دی نہیں ہمیں کیا دے گا کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی اگر مگر نہیں وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں پھر جب وہ اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے تحت وہ بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے اب بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہیں لیکن پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس ویرانے میں چھوڑا ہو اس ریکزار میں چھوڑا ہو اس وادیہ غیر زی ذرہ میں چھوڑا ہو جہاں نہ کھانے کو دانا ہے نہ پینے کو قطرہ ہے اور صرف دانے پانی کی بات نہیں ہے بلکہ وہاں سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے مکہ تو ابھی آباد ہوگا نا جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا ابھی تو وہاں سایہ نہیں ہے اور بغیر سائے کے سہرہ میں ذرا دھوپ میں دوپہر گزار کے دکھائیے پتہ چلے کیا ہوتا ہے لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی گزارش نہیں کہ مولا یہ اس بچے کو نو مولود بچہ ہے اس کی ماں کو وہاں چھوڑ کیا جاؤں کیسے زندہ رہیں گے کھائیں گے کیا پییں گے کیا کوئی سوال نہیں کوئی اگر مگر نہیں وہ اس کی رضا پہ راضی ہے اور پھر جب رب میں کائنات اپنی قدرت سے اس بچے کو بچاتا ہے اور وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے اس کے کام آ سکے تو ظاہر ہے اس عمر پہ پہنچ کر تو بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ ضرورت بھی متعلق ہو جاتی ہے ایسے میں حکم آتا ہے کہ اب اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو کوئی سوال جواب نہیں کوئی اگر مگر نہیں مولا یہی کچھ کرانا تھا پھر نائندی ہوتی اولاد نہیں کچھ نہیں وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت واضح مقصد ہمارا نسب العین اور پیغام اور سبق یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی رضا پہ راضی ہیں تو یہاں پر اگر آپ رحمت کا مفہوم متعین کریں تو یہ بنتا ہے کہ اگر تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لو تو یہ ہے اس کی رحمت اور معاف کیجئے میں جسارت کروں گا ایک اگر کوئی سی کو اختلاف ہو تو پھر میرا ایک سوال جائے ہم کہتے ہیں نا مولا ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی اب یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں کتنے نبی آئے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو آپ کے فرزند ہیں اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاقوب ہیں جن کا لقب ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل سارے نبی حضرت یاقوب کی آل میں سے ہیں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ ان کی آل میں اتنے نبی آئے حضرت ابراہیم کی آل میں اتنے بے شمار نبی آئے اور نبوت کے رحمت ہونے میں شبہ ہونی سکتا اور میرے آقا کریم کی آل میں تو ایک نبی بھی نہیں آسکتا آئی نہیں سکتا یہ تو عمر محال ہے نا آقا کریم تو خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہم رب کی بارگاہ میں جناب دعائیں مانگ رہے ہیں ہر نماز کے اندر التجا کر رہے ہیں اور سب مسلمان قیامت تک دعا مانگتے رہیں گے مولا ہمارے نبی پر اور ہمارے نبی کی آل پر اس طرح رحمت بھید جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی اگر رحمت کا یہ مفہوم نہ سمجھیں نہ لیں تو پھر بتائیے کہ کیا ہم محال چیز کی دعا مانگتے رہیں گے قیامت تک اور شرن تو جو چیز محال ہو اس کی دعا مانگنا یہ شرن جائزی نہیں ہے یہ علماء جانتی ہے معاف کیجے بات کہیں سے چلتی ہے اور کہیں جا نکلتی ہے میں نے ذرا سوچا تو یہ تھا کہ پندرہ بیس منٹ آپ کی سما خراشی کروں گا اور جان چھوڑ دوں گا لیکن یہ کہ ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں بس وہ ارز کر کے اور پھر ایک نصیحت کر کے کیونکہ آج کل ہمیں نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا لیکن نصیحتیں کرنا بہت ضروری ہو گیا محول ایسا بن گیا ہے حضرت مکرم آپ نے شاید علماء سے ایک جملہ سنا ہو کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ کی صفات کے مظاہرے ہیں اور میرے آقا کریم کو اللہ نے مظہرِ ذات بنا کے بھیجائے اب ایک عام آدمی کے پلے نہیں پڑھائے مظاہرِ صفات کیا ہوتے ہیں اور مظہرِ ذات کیا بلا ہے میں اس کو ایک انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا بیٹا دیا اب بیٹا جب اس ایج کو پہنچا کہ اس کو سکول جانا چاہیے تو آپ نے سوچا کہ بچے کو اگر میں تھوڑا بہت گھر میں پڑھا دوں ذرا حرف شناسی کرا دوں تو وہاں سکول میں اپنی کلاس میں یہ ذرا اچھا چل پڑے گا تو آپ بچے کو لے کے بیٹھیں بیٹے دیکھو پڑھو علیف بے پے علیف بے پے آپ نے اس کے سامنے لکھائی علیف یہ بے یہ پے بچے نے آپ کے کہنے پہ پڑھ لیا آپ نے چند بار دھورایا اس کے ذہن لشین کرانے کی کوشش کی اگلے دن اس سے سبق سنا بچے کو تو یاد نہیں تھا آپ نے کہا چلو ذرا بچے کو برمہنت کرنی پڑے گی آپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ جو سیدھی لکیر کی طرح نا جو امود ہے یہ علیف ہے یہ علیف کی شکل ذہن میں رکھ لو یہ علیف یہ جو لیٹی ہوئی ہے یہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے یہ بے ہے اور یہ پے کی شکل یہ بے سے ملتی جلتی ہے اس کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں یہ علیف ہے یہ بے ہے یہ پے ہے آپ نے اچھی طرح بچے کو سمجھایا اگلے دن سنا بچہ پھر بھول چکا تھا اب آپ تھوڑے ڈسپوائنٹ ہوئے یہ بچہ کچھ پڑھ سکے گا یا نہیں ہے کن ذہن تو نہیں ہے غبی تو نہیں ہے کم عقل تو نہیں ہے میں نے اتنی تفصیل سے اس کو سمجھایا اس کو یادی نہیں آپ بیٹھے تھے پریشان اتنے میں آپ کا دوست آیا اس نے پوچھا کیوں پریشان بیٹھے ہیں آپ نے بتایا آپ کی بات سن کر اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ قائدے چھاپے جاتے ہیں تو آپ ایک قائدہ لے آئیے بازار سے اس کی مدد سے پڑھائیے تو امیر ہے بچہ پڑھ جائے آپ بازار سے قائدہ خرید کے لائے اس میں ایک طرف لکھا ہوا ہے انار ایک طرف بنا ہوا ہے انار اس کے سامنے لکھا ہوا ہے علیف کہ بچہ دیکھے گا انار کو اور پہچانے گا علیف کو ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری اس کے سامنے لکھا ہے بے بچہ دیکھے گا بکری کو پہچانے گا بے کو ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا اس کے سامنے لکھا ہے پے بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو بلا تشبیح و بلا تمثیل ارز کرتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبود فرمایا انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا اللہ کے بندوں نے وہ پڑھا لیکن فراموش کر دیا بھولا دیا پھر انبیاء تشریف لائے انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی شراخ کرائی پہچان کرائی بتایا کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ تواب ہے وہ ستار ہے وہ کریم ہے وہ غفار ہے وہ ہی ہے وہ قیوم ہے وہ سمی ہے وہ بصیر ہے وہ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی اللہ کے بندوں نے پھر وہ درس توحید پڑھا زیاد کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر بھولا دیا بلاخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندوں اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو اور معاف کیجئے یہ صرف لفاظی نہیں ہے ذرا آپ نے کبھی غور کیا عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے لوگ دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں روشن خیال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ان سے کوئی بات منوانا آسان نہیں لیکن جب میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے تھے اس وقت وہ لوگ کتنے مستقل مزاد اور کتنے اپنی بات میں سخت اور زدی ہوا کرتے تھے یہ سب کو پتہ ہیں تو ان سے کوئی بات منوانا کتنا مشکل ہوگا اور بات منوانا تو پھر بھی شاید آسان ہو کسی کا عقیدہ بدلنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے وہ بتوں کی پوجہ کرنے والے ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرنے والا میرا رب اگر میرے آقا کریم فرمائیں کہ اولاد دینے والا میرا رب وہ کہہ دیں کہ نہیں جناب ہمارے باپ دازہ تو انہی بتوں سے مانگ کے ہمیں علیہ ہے انہوں نے میرے آقا کریم فرمائیں کہ آسمان سے مح برسانے والا میرا رب زمین سے سبزہ اگانے والا میرا رب وہ کہیں کہ نہیں جناب ہم تو ہمیشہ سے کھیتی باری بھی کرتے آئے خوراک بھی لیتے آئے رسک بھی ملتا رہا ہم اپنے انہی بتوں سے انہی خداوں سے مانگتے رہے جس چیز کے بارے میں بھی آقا کریم فرمائیں وہ ان کو اپنی بتوں سے منصوب کر دیں تو آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا یہ بات سمجھنے کی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو میں خدا نہیں ہوں میں معبود نہیں ہوں میں پوجا کے لائق نہیں ہوں میں پرستش کے قابل نہیں ہوں میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں میں تو اس کا عبد مقدس ہوں اے لوگو میں خدا نہیں لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی اے لوگو میں خدا نہیں لیکن اگر جانور میرے قدموں پر سجدریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا ماشاءاللہ پایستان ہوتا حضرت میں کرسی خطابت میں بندہ بیٹھا ہوں اور یہاں پہ یہ اگرہ ٹھہری ہے یہ ہتا لیجئے والیکم اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ مہمانہ نے گرائمی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو حضرت مکرم میں یہ اپنی بات کو ذرا اختتام تک پہنچا دوں اور مجھے بھی جلدی ہے وہ مصطفی زائدی کا شعر ہے کبھی کبھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے مجھے بھی ذرا جلدی ہے اور آپ کہیں گے جی عجیب جلدی ہے اتنی دیر سے تو آپ لگے میں تقریر پہ چلیے اب اپنی بات خط کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو میں خدا نہیں میں پوجا کے قابل نہیں لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں پھر اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا یارو تاریخ شاہد ہے ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے بعد میں خدا کو مانا ہے میرے آقا کریم کو دیکھ کر انہیں خدا کی علوہیت کا خدا کی ربوبیت کا خدا کی قدرت کا وہ ادراک ہوا وہ عرفان ہوا حضراتِ و کرم وہی میں ارز کر رہا تھا نا کہ اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو آخر میں صرف ایک نصیحت حضراتِ محترم کہتے ہیں کہ جب نمرود نے وہ علاؤ دہکایا جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا تو وہ شولوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پریندے پرواز نہیں کر سکتے تھے تو ایک حکایت ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی کے چند قتلے لے کے چل پڑی کہ میں وہ آگ بجھانے جا رہی ہوں دنیا ہسنے لگی مزاق اڑانے لگی بے وقوف پاگل عقل سے بلکل ہی پیدل جہاں پہ کوئیں کوئیں اُلٹ دیے جائیں تو وہ آگ کا کچھ نہ بگڑے یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے آگ بجھانے یہ دیکھو کیسی بے وقوف اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشہ لے راہ ہے اس نے کہا کہ میں پاگل اور بے وقوف نہیں ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بھاپ بن کے اُڑ جائیں گے یہ مجھے معلوم ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر فہرس بنے گی نا وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے تو پھر میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا آگ بجھانے والوں میں ہوگا حضرات مکرم ہم جب کسی کو رسیحت کرتے ہیں بھائی نیکی کا راستہ اختیار کرو برائی سے بچو لوگ کہتے ہیں یار ہر طرف تو برائی ہے میں نے اگر برائی کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا کیا محول بدل جائے گا ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں لیکن چلو مان لیا نہیں بدلے گا محول لیکن فہرس تو بنے گی نا وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو اچھائی کے دیے جلانے والے تھے ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا نام کونسی فہرس میں داخل ہو ہمیں وہی کام کرنے ہیں حضرت صوفی صدی صاحب نے یہی کام کیا ہے نا بارش ہو رہی ہے لوگ نہیں آ سکیں گے محفل نہیں ست سکے گی مشکل ہوگی فلا ہوگا فلا ہوگا لیکن انہوں نے تو اپنا نام درش کرا لیا ہے آگے ہمارا کام ہے ہم اپنا نام کہاں درش کراتے ہیں و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب اللہ